اسلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں ذریخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز حکومت بلوجستان نے کرونا وائرس سے روک تھام کے حوالے سے نئی سخت پابندیاں آئیت کر دی وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبہ بھر کی طرح کوہلو میں بھی لاکڈاون شروع کوہٹرہ میں کرونا وائرس میں مطلع مریضوں کی تعداد 110 ہو گئی ہے بلوجستان حکومت نے صوبے کے گیارہ اسپطال اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسز کو اپگریٹ کر دیا کرونا وائرس کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر صوبت پور میں مکمل طور پر لاکڈاون ہے صوبت پور میں مکمل طور پر سب کچھ بند کر دیا گیا ہے حکومت بلوجستان کے اعلان کے بعد کرونا وائرس کی روک تھام اور پھیلاؤ کے پیش نظر زلہ نصیر آباد میں مکمل طور پر لاکڈاون شروع ہو گیا ایف سی اور پولیس کی بھاری نفری نے تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز دکانی بند کر دی ایف سی اور پولیس کا شہر میں فلیگ مارچ ملک کے دیگر شہروں کی طرح زلہ خوزدار میں بھی کرونا وائرس کے پیش نظر مکمل طور پر لاکڈاون ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے پیش نظر آج سے صوبے میں شہریوں کی نقل و حرکت کو مزید محدود کرتے ہوئے سخت پابندیاں آئیت کر دی کسی بھی قسم کی مذہبی اور سیاسی تقریبات پر پابندی آئیت تمام پبلک اور نرجی دفاتر بند رہیں گے محکمہ داکلا بلوچستان کی جاری کردہ الامی کے مطابق صوبے میں آج دوپہر بارہ بجر سے سات اپریل کی دوپہر بارہ بجر تک دفعہ ایک سو جوارس کے تحت بین الازلا اور بین الصبائی آمد و رفت پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے صوبے میں عوامی یا نرجی مقامات پر سماجی مذہبی سمیت ہر قسم کی تقریبات پر پابندی ہوگی تمام سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر بند رہیں گے اس پابندی سے صحت کی سہولیات پراہم کرنے والے میڈیکل سٹورز لیبوٹریز میں کام کرنے والے افراد اور میڈیکل ایمرجنسی سے متعلق افراد کو استثناء حاصل ہے اس کے علاوہ اپنے علاقے کے اندر سودہ صرف لینے کے لیے جانے والے افراد بینک املا کریانہ سٹورز فروڈ سبزی فروش پلاہی تنظیمیں کارکنان صحافی ان سب کو استثناء حاصل ہوگی پابندی کے دوران گھر سے صرف ایک پرت کو ارشائے خودنوش خریدنے کی اجازت ہوگی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کو تین پٹ کے پاسلے پر کھڑا ہونے کی اجازت ہوگی تمام افراد جنہیں پابندی سے استثناء دی گئی ہے کو ایک دوسرے سے تین فٹ کا فاصلہ رکھنا ہوگا جبکہ راشن سٹورز پر موجود ٹرالیوں کو بھی ہر بار استعمال کے بعد دی انفیکٹنڈ کیا جائے گا ملک دیگر شہروں کی طرح زلہ خوزدان میں بھی کرونا وائرس کے پیش نظر مکمل طور پر لاکڈاؤن شہر کو مکمل بن کر دیا گیا شہر سنسان تمام سڑکیں ویران پاپلک ٹرانسپورچ بند تاہم میڈیکل سٹورز پھل پھوٹ تندور اور تھوک فروش کھانے پینے کی محدود دکانے کھری ہیں شہری اپنے گھروں میں محسور ہو کر رہتے ہیں لیویز پولیس اور سکیوچی فورسز کے اہلکار شہر میں گشت کر رہے ہیں حکومت بلوچستان کے اعلان کے بعد زلہ نصیر آباد میں یہ لاکڈاؤن شروع ہو گیا ایس ایس پی نصیر آباد ارپان بشیر کی سربراہی میں ایف سی کے جوان اور پولیس کے ہیلکاروں نے شہر میں فلاغ مارچ کیا اور دکانوں کو بند کرا دیا جس کے باعث دیرہ مراجمالی شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکٹیں اور دکانیں بند ہو گئیں عوام گھروں کو چلے گئے لاکڈاؤن کے باعث دیرہ مراجمالی شہر میں سناٹ اچھا گیا جبکہ حکومت بلوچستان کے اعلان کے بعد میڈیکل سٹور پچون کی دکانیں اور دیگر اشیاء خویدنوش کی دکانیں حسب معمول کھلی رہیں گی ایس ایس پی نصیر آباد ارپان بشیر نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بلوچستان کے حکمات پر عمل کرتے ہوئے تمام شہر کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے عوام کو چاہیے کہ وہ حکومت کے اعلان پر عمل کریں اگر کسی نے عمل نہ کیا تو ان کے خلاف سخت کاروائی عمل ملائے جائے گی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کرونا سے بچاؤں کے لیے عوام سات اپرل تک اپنے گھروں میں رہیں کھلو سے آپ کو اپ جیٹ کریں وزارت داخلہ کے نوٹفیکیشن کے مطابق صوبہ بھر کی طرح کھلو میں بھی لاک ڈاؤن شروع ہو گیا لیویز اور پولیس کی بھاری نفری نے شہر کے تمام راستوں اور بازار میں گشت شروع کر دیا سبزی میجکل اور کریانہ کے علاوہ دیگر تمام دکانے اور مارکیچیں بند رہیں گی سکیوچی اہلکاروں نے شہر میں غیر ضروری گھومنے والے افراد کو گھروں میں رہنے کی تمبی کر دی سرکاریوں غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے عوام کو گھروں میں رہنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے علانات کیے درجن بھر کے قریب موٹر سائیکلوں کو قبضے میں لے لیا گیا کیجٹ کالیج کرنٹینہ سینٹر میں تبدیل 120 واتس پر مشتمل کرنٹینہ مرکز قائم کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال میں 30 بیٹ پر مشتمل کرنٹینہ 24 سنگل کمروں پر مشتمل آئیسولیشن واتس قائم کر دیا گیا ہے صوبت پر سے آپ کو اپٹیٹ کریں کرونا وائرس کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر صوبت پر میں مکمل طور پر لاکڈ آن ہے صوبت پر میں مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے شہر سنسان سڑکیں ویران صوبت پر کے تاجروں اور کاروباری مراکز مکمل طور پر اپنی اپنی کاروباری مراکز دکانیں بند کر دی ہیں صرف میڈیکل سٹور اور کریانہ سب دی فروشوں کی دکانیں کھلی ہیں جبکہ شہر مکمل طور پر سنسان ہے شہری اپنے گھروں تک میں دودھ ہو کر رہ گئے ہیں سرکاریوں نجیدارے بھی بند ہیں ملک بھر کی طرح آج صوبت پر میں بھی اس کے اوچی سخت کر دی گئی ہے اگر کسی نے قانون کی خلاف برزی کی تو ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی محکمہ داخلہ بلوچستان کے حکم کے مطابق کرونا وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئٹا سمیت بلوچستان بھر میں لاکڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے علامیہ کے مطابق تمام افراد اپنے گھروں پر رہیں گے حکومت پاکستان وزارت داخلہ نے پاکستان آرمی کے بلوچستان میں تائینافی کے منظوری بھی دے دی ہے لاکڈاؤن اور تمام نقل و حرکت پر پبندی چوبیس مارچ سے ساپہر بارہ بجے سے سات اپریل ساپہر بارہ بجے تک ہوگا تمام سرکاریوں نے جید دواتر بند رہیں گے تاہم ضروری سارویس کے حامل افراد اس پابندی سے مستثنہ ہوں گے محکمہ داخلہ کی نوٹفیکیشن کے مطابق کوئٹا سمیت پورے صوبے میں مکمل لاکڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے کوئٹا سمیت بلوچستان بھر میں ہر قسم کی غیر ضروری طور پر گھر سے نکلنے پر پابندی آئید ہو گئی ہے جبکہ صرف اور صرف ضرورت کا سامان فروغ کرنے کی دکانوں اور میجیکل سٹورز کھلے رہیں گے کوئٹا سے آپ کو اپڈیٹ کریں بلوچستان حکومت صوبے کے گیارہ ہسپتال اور دسٹرکٹ ہیلت آفیسز کو اپگریٹ کر دیا تمام دفاتر اور ہسپتالوں میں کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے خون کے نمونے جمع کیے جا سکیں گے گیارہ مقامات میں ڈی ایچ کیو تربت ڈی ایچ کیو خلصدار ڈی ایچ کیو کل عبداللہ ڈی ایچ کیو نصیر آباد شامل ہیں سبل ہسپتال کوئٹا جام غلام قادر ہسپتال حب ڈی ایچ اے گوادر ڈی ایم سی ہسپتال کوئٹا شامل اور تشخیص کے لیے شہید بینزیر ہسپتال کوئٹا مفتی محمود ہسپتال کچھلاک اور ڈی ایچ او آفیس تربت سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے کوئٹا میں کرونا وائرس میں مفتلا مریضوں کی تعداد 110 ہو گئی ہے کرونا وابا کو کنٹرول کرنے کے لیے صوبہ بھر میں لاکڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے کوئٹا حکومت پاکستان وزارت داخلہ نے پاکستان آرمی کے بلوچستان میں تائناتی کی منظوری بھی دے دی ہے لاکڈاؤن اور تمام نقل و حرکت پر پابندی کا اطلاق آج دن بارہ وجہ سے سات اپریل سا پہر بارہ تک ہوگا تمام سرکاریوں لجی دفاتر بھی بند رہیں گے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی